پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے دس دن سے سمندر میں پھسے دو امانی بشندو کو ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے ریسکیو کر لیا ان افراد نے دس دن سمندر میں کیسے گزارے اور انہیں کیسے ریسکیو کیا گیا اس ویڈیو میں جن اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پر میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشاہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کامیاب ریسکیو پریشن کیا ہے اور اس ریسکیو پریشن میں دس دن سے کھلے سمندر میں پھسے ہوئے امان کے دو شہریوں کو ریسکیو کر کے بائی فادر سمندر سے نکالا گیا ہے اس وقت وہ کراچی میں موجود ہیں یہاں پر میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈکورٹر میں اور پھر ان کو ان کے وطن بیجا جائے گا کب سے یہ فسے ہوئے تھے یہ اپریشن تھا کیا سارا کس طرح ریسکیو کیا گیا ہمارے ساتھ کمانڈر سلمان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سارے اپریشن کے بارے میں اچھا سار بتائیے گا کہ یہ امان کے شہری کیسے سمندر میں آئے کس طرح فسے کس طرح آپ کو معلوم ہوا کس طرح ریسکیو کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو امان کے شہری امان کا ایک شہر ہے الشکرا وہاں سے یہ نکلے ہیں فشنگ کے شوق میں اور تقریباً یہ پچاس ایک میل اپنے شہر سے دور گئے تو ان کا انجن فیل ہو گیا اس کے بعد کیونکہ تھوڑا سا طوفان تھا مونسون کا سیزن ہے بلکل یہ موجوں کی اس پر رحم و کرم پر چلتے گئے مونسون میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف چلتی ہے وینڈ تو اب اس کے اگلے نو روز تک اس وینڈ نے ان کو ڈریفٹ کیا ہے اور یہ تقریباً دو سو پچاس اس سے زیادہ ناٹیکل مائل انہوں نے ڈریفٹ کرتے کرتے ہی آئے یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس نو دن اور دس دن کے دوران انہوں نے صرف چار لیٹر پانی پہ ان دونوں نے گزارا کیا ہے ان کے پاس چند بسکٹ تھے اور مرچن شپس کو یہ کہتے رہے ہیں کوئی ٹارش واش مارتے رہے ہیں مگر کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی بوٹ پہ تھے مرچن شپس بہت اوپر ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کو نہیں دیکھا پھر پاکستانی ایک فشنگ بوٹ تھی القصوہ اس نے ان کو دیکھا اور انہوں نے اس کو پک کیا اور ساتھ ساتھ ہم تقریباً جمعے کی شام سے ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے اپنا ایک جہاز ہوائی جہاز اور ایک پانی کا جہاز سرچ ان ریسکیو کے لیے لگایا اور ایک خاص ان کی پوزیشن کے حساب سے ہم نے ایک پروفیشنل مینہ میں ایک سرچ ہم نے لانچ کیا جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے اور اس بوٹ کو القصوہ کو ہم نے لوکیٹ کر لیا اور یہ لوگ بہت بری حالت میں تھے آپ جانتے ہیں دس دن سے کیونکہ یہ انہوں نے کچھ نہ کھایا نورمل روٹین میں یہ شوخیا فشر میں نہیں ہے پکے مچہرے نہیں ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بس نکلے تھے ہمیں ٹونا پکڑنی تھی جو کہ اس سیزن میں ان کے پاس آتی ہے تو القصوہ بوٹ ہے جس نے ان کو بیسیکلی چھوٹی بوٹ سے اپنے پر پانی آنے دیا پھر فورا ہمارا جہاز پہنچ گیا پھر ہم نے اس کو ریکاور کیا ان کی بوٹ کو ریکاور کیا ان کو میڈیکل ہم نے ایڈ دی کھانا سب کچھ کیا اور امان کے کانسلیٹ جنرل نے اس بات کو بہت سر آیا اور وہ خود ان سے ان کو ریسیف کرنے آئے ہز ایکسلنسی محمد نصیر المفصالی جو القصوہ سرمداریں بوٹ وہ پاکستان کی بوٹ ہے؟ جی وہ پاکستان کی فشنگ بوٹ ہے القصوہ اور وہ اس وقت پاکستان کے ساحل جیونی سے اور مارا سے تقریباً پچیس میل نیچے آپریٹ کر رہی تھی انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا برے حال تھے اور یہ تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھے ان کو سروائیورز کو پک کیا اور پھر جیسی پاکستانی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جہاز پہنچا تو انہوں نے اس کو ان کے حوالے کیا اور ان ساری اس ایریا کی بوٹس کو پتا تھا کہ ایک پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جہاز دو سروائیورز و مانی نیشنلس کو ڈھونڈ رہا ہے تو جیسی انہوں نے دیکھا انہوں نے فوراً آواز لگائی اور ہمیں اپنے طرف پھر جائے یہ وہ سروائیورز ہیں جن کو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے اپنے کامیاب آپریشن کے بعد ان کو اب کراچی لے کر آئے ہیں دس روز تک یہ کھلے سمندر کے اندر تھے ان کی کشتی کی جو انجن تھا وہ فیل ہو چکا تھا ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے سروائیور کیا دس روز تک ان کو اردو یا انگلیش نہیں آتی سمندر میں آئے تھے اور کیوں کس سلسلے میں آئے تھے اور پھر جب ان کا انجن فیل ہو گیا بوٹ کا تو اس کے بعد انہوں نے دس روز تک کیسے سروائیور کیا بہت مشکل ہوتا ہے کھانا پینا طبعا يقول لي کم يوم استقرق ت صح partic槍 10 ایام بدون غیق زیر و موں vet سرلصا 10 ایام tot 인르� sem قیانہ ف کیف على مضیتو هائے المده بدون اكل وبدون ماء فما هي العمل اللی استعملتوه الحمدللہ رب العالمین الا למ�ے ما ینا 4 لتر اور اَمہ American ما یا وزعنach شوي شوی 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 شو استا 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 averages� شوی بس منی مرموان رمبان سبینہ باکستانی شکریہ نفر برابرؑ چھئی رہے تھے کہ ہمارا پاس تو چال لیٹر تھا اور دس دن تھا تو یہ تو بہت مشکل تھا ہمارے کے لیکن ہم نے اس کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا کہ ہم نے دس دن کس طرح تھوڑا تھوڑا ستنا صرف اپنے حلق کو جو اگرے ہیں لیکن پیو نہیں تو اس طرح ہم نے گزار لیا تھا کھانا ہمارے پاس خیر تو نہیں تھا لیکن بعد میں دس دن کے بعد ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی جو ہمارے بوٹ آئی اور ہمیں ریسکیو کر لی اور ہم اس بات کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے بروقت مطلب آکے ہمیں لوکیٹ کر کے اور ہمیں بچا لیا اب واجہ پاکستان کے حوالے سے کچھ کیا کہیں گے یہ اچھے آپریشن کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بتا دیں یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹیز کا سب میں پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بھی جیسے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو انہوں نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا اور کوشش کر رہت الامکان ہمیں بچانے کیلئے اور انہوں نے ہمیں بچا لیا اور میں سارے پاکستان کی جو ہے ادارے ہیں جتنی بھی جو پاکستان نیوی ہے یا میری ٹائم سیکیورٹیز ہیں یا جو بھی جتنی بھی ادارے اس کام میں حصہ لیے اور اس رسکیو آپریشن میں کامیاب ہوئے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میری ٹائم کیلئے جو اہنا میں بڑی نیک خواہشات ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں بھی اسی طرح کے جنہوں آپریشنز کریں اور اپنے بھائی مسلمانوں کو بھی بچا سکیں بہت شکریہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی جنسی کا یہ ایک بہت کامیاب آپریشن تھا اور آج اسی سلسلے میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی جنسی کہ ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس ٹاک رکھی گئی تھی پریس بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح نو تاریخ کو اسی مہینے کی یہ اپنے کھلے سمندر میں گئے ان کی کشتی کا جو انجن تھا وہ چھوٹی سی ایک بورٹ تھی وہ فیل ہوا اور پھر دس دن تک یہ بغیر کسی کھانے پینے کے تھوڑا سے ان کے پاس کھانا تھا چار لیٹر پانی تھا اسی پر انہوں نے گزارا کیا پھر پاکستان میری ٹیم سیکیورٹی جنسی نے کامیاب آپریشن کر کے کامیاب ریسکو آپریشن کر کے انہیں اب یہاں پر کراچی لے کر آئے ہیں اور اب یہاں سے ان کے وطن امان جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا لہٰذا ہمیں فہر ہونا چاہیے اپنی مسلح واج پر اور یہ ہمارے لیے بھی عزاز کی بات ہے کہ پاکستان میری ٹیم سیکیورٹی جنسی ہو یا دیگر ہمارے ادارے ہوں وہ ہر مشکل وقت میں نا صرف اپنے شہری بلکہ جو دیگر شہری ہیں ہر وہ انسان جو کسی مشکل میں پھستا ہے اسے نکالنا میں اپنا برپور کردار ادا کرتے ہیں پاکستان زددبار دونگ لیو پاکستان تینکیو